بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستانی نزاد امریکی خاتون سائرہ ملک کو ایک عالمی ادارے میں چیف انویسمنٹ آفیسر نامزد کیے جانے کے بارے میں ناظرین اکرام پاکستانی نزاد امریکی شہری سائرہ ملک کو عالمی احساساجات کی انتظامی ادارے نوین کی چیف انویسمنٹ آفیسر سی آئی او مقرر کیا گیا ہے ناظرین اکرام نوین عالمی احساساجات کا ایک انتظامی ادارہ ہے جو سٹارٹس، فکسٹ انکم، ریل سٹیٹ، پرائیویٹ مارکیٹس، قدرتی وسائل، متبادل سرمایہ کاری اور سماجی طور پر ذمہ درانہ سرمایہ کاری میں ایک اشاریہ دو ٹریلین ڈالرز کی نگرانی کرتا ہے سائرہ ملک نے دوہزار تین میں کمپنی جوائن کی اور سی آئی او بننے سے پہلے مختلف عہدوں پر کام کر چکی ہیں سی آئی او کے طور پر تیونات ہونے سے پہلے وہ نوین میں عالمی ایکٹیویٹی پورٹ فولیو منجمنٹ کی سربراہ کے طور پر کام کر رہی تھی اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے وہ عالمی ایکٹیویٹی ریسرچ کی سربراہ کے طور پر کام کر رہی تھی انہوں نے نوین میں اپنے کام کے دوران بہت بااثر قائدانہ کردار ادا کیے ہیں اور وہ چیف انویسمنٹ افیسر بن کر اپنی اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام سائرہ ملک نے جے بی مورگن اسسٹ منجمنٹ کے ساتھ نائب صدر کے طور پر بھی قائم کیا ہے اور اس کے کرداروں میں سمال کیپ بروس پورٹ فولیو منجمنٹ اور ایکٹیویٹی ریسرچ تجزیہ بھی شامل ہیں اور یہ ایسی ذمہ داری ہیں جسے سائرہ ملک ہی بخوبی نبا سکتی ہیں ناظرین اکرام سائرہ ملک ایکٹیویٹیز انویسمنٹ کونسل ای آئی سی کی چیئر کے طور پر ایک سیماہی مارکیٹ کومنٹری لکھتی ہیں مزید برہا سائرہ ایک سو بیس پلس بلین ڈالر سی آر ای ایف سٹاک سٹریٹیجی کے لیے لیڈ پورٹ فولیو منجر اور تیس بلین سی آر ای ایف گروت اور بیس بلین سی آر ای ایف گلوبل ایکٹیویٹیز سٹریٹیجیز کے لیے ایک لسٹڈ پورٹ فولیو منجر ہیں وہ پانچ بلین عالمی ایکٹیویٹی پورٹ فولیو کی واحد منجر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں ناظرین اکرام سائرہ ملک کے پاس سی ایف اے کا عہدہ ہے اور انہوں نے کلیفورنیا پولی ٹیکنک سٹیٹ یونیورسٹری سان لویس اور بیس سپو سے اگنامکس میں بی ایس اور یونیورسٹری آف ویسکونسن میڈیسن سے فائنانس میں ایم ایس کے ساتھ گریجویشن کیا ہے سائرہ ملک اکثر مالیاتیں نیوز نیٹورکس جیسے سی این بی سی بلومبرگ اور فاکس بزنس پر بھی نظر آتی ہیں سائرہ ملک کا نام کیپلنگرز اینڈ بیرنز میں رکھا گیا ہے جنہوں نے امریکی مالیات کی سو بہت سر خواتین میں شامل کیا گیا ہے نظر اگنام سائرہ ملک کے والدین پاکستان سے امریکہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ سٹاکٹن کلیفورنیا میں پلی بڑی ہیں جہاں انہوں نے لنکن ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی ایک عالمی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے سارہ ملک نے کہا کہ میرے والدین پاکستانی تارکین وطن ہیں ایک ہائی سکول کے سینئر کے طور پر مجھے ایک کیریئر کونسل نے یونیورسٹری چھوڑ کر کمیونٹی کالج جانے کا مشورہ دیا تھا لیکن میں نے باتوں ہی سنی اور انیس سال کی عمر میں اپنی سیریز سیون اور سکسٹری تھی ریجسٹریشن سرمایہ کاری بروکر لائسنس حاصل کرنے کے بجائے یونیورسٹری چلی گئی گیجویشن کے بعد والدین پاکستانی تارکین وطنی کی ہر فرم نے مجھے مسترد کر دیا پھر میں نے فائنانس میں ماسٹر حاصل کیا اور آخر کار ایک بڑی فرم نے مجھے اپنی کمپنی میں ملازم رکھ لیا سائرہ ملک نے کہا کہ کمیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے اور بری نصیت کو مسترد کرنا ٹھیک ہے ناظرین اکرام سائرہ ملک کی اس نامزدگی کو پاکستانی عوام کی جانب سے بہت سراہ گیا ہے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت آسانی پہنچ سکیں شکریہ